انشاءاللہ تجھ سے پاتے ہیں سبو پانے والی اور میرا دل بھی چمکاتے چمو کانے والی سبان اللہ سبان اللہ دل بھی چمکاتے چمو کانے والی ماشاءاللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میری چشم عالم اسے چھپو جانے والے ماشاءاللہ میری چشم عالم اسے چھپو جانے والے ماشاءاللہ 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 اللہ اللہ تبرک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور پہلے ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں میرے دینی بھائیو تو آپ نے تمام کتابوں کا مطالع کیا ہوگا تمام پستکیں آپ نے پڑھی ہوگی ہر کتاب کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے اطلاع فرمائیں اگر کاتیب کی کوئی غلطی ہو تو اطلاع فرمائیں جی ہر ایک مصنف اپنی خطا کے لیے یا کاتیب کی کتابت کے لیے اطلاع مامتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہوگئی ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی خطا ہوگئی ہو 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 سکتا ہے کہ کوئی بھول چوک ہوگئی ہو لیکن دنیا کی ایک باہی کتاب ایسی ہے کہ جس کو پڑھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے رب اعلان کرتا ہے اے پڑھنے والے پڑھنا باد میں تلاوت باد میں زیارت باد میں متنبے ہو جا بھشیار ہو جا خبردار ہو جا جان لے یہ دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں یہ کوئی خاص کتاب ہے رب خود فرماتا ہے یعنی میں فرماتا ہوں کہ یہ با کتاب ہے جس میں شکل شما کی کوئی خنجاش نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرہ پیغامِ تاجو شریعہ کون فرین کیا باد ہے سبحان اللہ زبان اللہ ایک سو چار کتاب ہے اسمانی ایک سو تین کتاب ہے جن انبیاء پر پیغمبروں پر رسولوں پر اُتری وہ ایک سو تین کتاب ہے قرآنِ مقدس کی برابر نہیں اور قرآنِ مقدس جس نبی پر اُترا اس نبی کے برابر اور کوئی نبی نہیں اتنا ہی نہیں رب فرماتا ہے اے میرے محبوب جس طریقے سمیں میں نے� historical اسمانی کتابوں میں تمہاری کتاب کو ممتاز کیا ہے اسی طریقے سے جب اسمانی کتاب کو میں نے ممتاز کیا ہے تم پ سے اُترا ہی تمام نبیوں پر تم کو ممتاز کیا ہے اور جو امت میں تمہیں دے رہا ہوں وہ امت بھی تمام امت دھئیاوں میں ممتاز آیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پرابرہ ناشاء اب تنہ ہی نہیں رب فرماتا ہے میرے محبوب یہ میرا مقدس قرآن جس مومن کے سینے میں ہوگا وہ مومن اپنی قوم کا امام ہوگا وہ مومن اپنی قوم کا ممتاز ہوگا کیا بات ہے سبحان اللہ اتنا ہی نہیں صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ جو سخت اس قرآن کو حفظ کر لے اس کا مرتبہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے شاہد فرماتے ہیں اگر حافظ قرآن مکمل کر کے دنیا سے جا رہا ہے اور جس قبر میں سونے کے لئے جا رہا ہے تو اس کی قبر کے چالیس قبروں سے اللہ عذاب اٹھا لے گا میرے دوستو یہ سوال آپ کے ذہن میں گونج رہا ہوگا وہ چالیس قبریں بائیں کی ہیں وہ چالیس قبریں دائیں کی ہیں وہ چالیس قبریں سرحانے کی ہیں وہ چالیس قبریں بائتی کی ہیں کدھر کی قبریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چالیس قبریں ہیں مفتیوں سے میں نے پوچھ لیا حضرت میری صلاح فرمائے وہ کدھر کی چالیس قبریں ہیں مفتیان اکرام میں جواب دے دیا تھا بیٹا آقا جسے فرماتے ہیں وہ چاروں طرف کی بات ہیں ایک طرف کی بات ہے کیا بات ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت قشلقِ عالی حضرت اجازِ قرآن فیضانِ قرآن شانِ قرآن تھوڑا ہی کو کم کیجئے حافظ جس قبرستان میں سوئے تو اس کی قبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہ چالیس 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 قبروں سے اللہ عذاب اٹھا لے تو اس قبرستان کے تمام مردے دعا کرتے مولا جن ماں انہیں اپنے بچوں کو دنیا میں جنا ہے ساری پستکوں سے پہلے مولا انہیں قرآن کا سبق عطا فرما دے مولا انہیں قرآن کا سبق عطا فرما دے آج حافظ ہمارے قبرستان میں اترا ہے تو ہمارے بھائی کے اوپر سے عذاب دور کر دیا گیا ہے وہ جہانم میں جھلس رہے تھے وہ جہانمی تھے وہ جہانم کی حق میں جھلس رہے تھے وہ ناری تھے اللہ نے حافظ کی پرکت سے جہانمیوں سے عذاب اٹھا لیا ہے اور اتنا ہی نہیں پیارے آگاہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حافظ قبرستان سے اٹھ کر محشر کی طرف بولایا جائے گا تو رب فرمائے گا میرا محبوب فرشتوں اس حافظ کے والدین کو بولایا جائے تو فرشتے آباز دیں گے مولا وہ کون سے والدین ہے تو رب فرمائے گا کہ وہ والدہ جس نے اسے جنا ہے وہ والد جو اس سے پیدا ہے میں نے دوستوں اب والد کو بولایا جائے گا والدہ کو بولایا جائے گا اونشین ٹیلے پر بھی ٹھانا جائے گا انہیں نوری تاج پہنایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے مولا یہ کس ملک کے بادشاہ ہے یہ کہاں کہ بادشاہات کرتے تھے تو رب فرمائے گا یہ بادشاہ نہیں ہے انہوں نے اپنے لخت جگر کو میرا مقدس قرآن سکھایا تھا وہ حافظ قرآن تھا میں نے حافظ قرآن کی برکت سے ان کے والدین کی بخش فرماتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلقِ اعلیٰ حضرہ حیزانِ قرآن پیغامِ تاجی شریعہ کانفرینج کیا آپ بادشاہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حافظوں کے والدین مایوس مت ہونا دوسری بات سنو اتنے پہ بس نہیں آقا فرماتے ہیں اگر کوئی آدھورہ حافظ دنیا سے آخری سفر کرتا ہے اس کے کچھ پارے مکمل ہونے میں رہ گئے ہیں آقا وعدہ فرماتے ہیں دنیا سے اس نے آخری سفر کر لیا ہے تو ہو جانے تو قبر میں وہ ہوگا اللہ کا نبی ہوگا اللہ کا نبی اسے قرآن مکمل اللہ کا نبی آقا خود فرماتے ہیں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں جاؤں گا اور اسے جگاؤں گا اور کہوں گا اللہ کے حافظ قرآن کے حافظ اٹھ جا تیرا نبی تجھے قرآن مکمل کرانے آیا ہے کیا آپ بات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا نبی تجھے قرآن مکمل کرانے آیا ہے اور اتنے پہ بس نہیں حافظ لوگ بڑے خوش ہو گئے ان کے والدین بڑے خوش ہو گئے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قاری کے لئے جو لوگ تلابت کرتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی موزدہ ملے گا کوئی بینیفٹ ملے گا کوئی فائدہ ملے گا آقا فرماتے ہیں ہاں جو لوگ قرآن کی تلابت کرتے ہیں محشر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کو جسم اتا فرمائے گا قرآن کو قرآن کو زبان اتا فرمائے گا قرآن بولے گا مولا میرا قاری میرے پاس بلا دیا جائے جو میری تلابت کیا کرتا تھا میری تھیارت کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں جن جن لوگوں نے قرآن کی تلابت کی ہیں سبھی لوگوں کو کھٹا کر دیا جائے جتنے بھی تلابت کرنے والے لوگ محشر میں کھٹا کیے جائیں گے قرآن آباس کرے گا مولا ان سبھی لوگوں کی بخشت کر دیا جائے جن لوگوں نے میری تلابت کیا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبان اللہ سبان اللہ قرآن کی تلابت کرنے والا بھی بخشا جائے گا جس طریقے سے محشر میں انبیاء بخشت کرائیں گے صحابہ بخشت کرائیں گے تابعیم شہدہ اولیاء علامہ خفاظ بخشت کرائیں گے اسی طریقے سے قرآن بھی اپنے تلابت کرنے والے کی بخشت کرائے گا بخشت کرائے گا اور اتنا ہی نہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ بخشت تو بعد میں ہوگی قبر کا حال کیا ہوگا آقا فرماتے ہیں اگر وہ مرنے والا مومن ہے اور قبر میں اتر گیا ہے اس سے سوال کیا جائے گا جواب قرآن دے گا کیا کہنے کیا کہنے بابا سوال مومن سے کیا جائے گا من رب کا بولے گا قرآن میرا رب اللہ سوال تم سے کیا جائے گا جواب قرآن دے گا اسی لیے کہ تم نے زندگی میں قرآن سے بہت پیار کیا ہے اور محبت تلاوت کیا کیا بات ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے مایوس نہ ہو قبر میں تمہارے سوال کا جواب قرآن دے گا اور اتنے پہ بس نہیں قبراندھیری ہوگی اتنے پہ بس نہیں قبراندھیری ہوگی آقا فرماتے ہیں اگر مرنے والا مومین ہے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا جیسے ہی پٹلے بند کے مٹی بند کی جائے گی قبر روشن ہو جائے گی کتنی قبر روشن ہوگی جتنے لوگوں کی بکشیس ہوگی چالیس قبروں تک چالیس بھائیں چالیس دائیں چالیس پائی تک چالیس سرحانے تک قبر روشن ہو جائے گی پڑوشی لوگ پوچھیں گے یہ روشنی کہاں سے آئی ہے میرے دوستو فرشتے گواہ ہو جائیں گواہ ہی دیں گے فرشتے آواز دیں گے یہ قرآن مقدس کی روشنی ہے قرآن کا پڑھنے والا قبرستان میں آ گیا ہے اس کی روشنی پہنچانے کے لئے قرآن آ گیا ہے کیا کہنے سبحان اللہ باب اس کو روشنی پہنچانے کے لئے قرآن آ گیا ہے اور میرے دوستو نکتہ سنو میری بات پھوری ہو چکی بس ڈیڑھ منٹ کی بات اللہ تبار کو تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میراج کرائی سب جانتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں جس نے قرآن پڑھا اس نے جانا اور جب اللہ کا رسول میراج پر گیا تو جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا اور جب جہنم کو دیکھا تو جہنمیوں میں اپنی امتیوں کو دیکھا آقا رونے لگے جبریل نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آسو کیسے آپ کا چہرہ نم کیوں ہو گیا آقا فرمانے لگے یہ تو میرا امتی ہے رب نے عباد دی ام میرے محبوب تم اپنے امتیوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہو جو تمہارا امتی حقیقت میں ہو گا وہ ایمان کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے اور جہنم میں کوئی بھی انسانی شکل میں نہیں جائے گا جہنم میں کوئی بھی انسان انسانی شکل میں نہیں جائے گا کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہمارے بی اتارا ہے پیغمبر اسلام کی توہین ہوگی رہ فرماتا ہے اگر اسی شکل والا انسان کوئی جہنم میں جائے گا تو میرے مہبوب کی بے زدی ہوگی گویا کہ مومن تو مومن ہے کافر بھی انسانی شکل میں جہنم میں نہیں جائے گا بات ہے کافر بھی جہنم میں انسانی شکل میں نہیں جائے گا للللل وجہ یہ مائچ اللہ اللہ چائنر ماشاءاللہ چلیں آواز کہے چھو رہی ہے اگر یہ سوال کشی کو برہ لگے 89 48 26 68 55 پر کال کرے جواب دوں گا کتاب کی روشنی میں کیونکہ رب فرماتا ہے میرے محبوب جس امت میں میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اس امت کی شکل بالے کو کسی بھی انسان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ اس میں میرے محبوب کی بیزتی ہے کیا بات ہے اگر کوئی ثابت کر دے کہ جہنم میں انسان انسانی شکل میں جائے گا تو پوری سمپتی اس کے نام پوری جائزات اس کے نام کوئی کیڑے کے نام پر کوئی مکوڑے کے نام پر جائے گا شکلیں بگاڑ دی جائیں گی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی انسان کا روپ نہیں رہے گا کوئی بچھی کی شکل میں کوئی انسان کی شکل میں کیا بات ہے اسی لیے رب فرماتا ہے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو وہ تم سے پیار کرے جو تم پہ اتری کتاب اس سے پیار کرے اور تم جس سے پیار کرو اس سے بھی وہ پیار کرے اور تم جس سے پیار کرتے ہو اس سے وجہ وہ پیار نہیں کریں گے تو ان کی نمازیں ان کے روزے ان کی زکاہ ان کی خیرات ان کے ہاتھ ان کے سارے قورے خیر ان کے مو پر مار دیا جائیں گے جو نبی کی اولاد کا وفادار نہیں وہ میرا تھا کیا کہنے ہیں بابا بابا جنبی آل کا وفادار نہیں رہ فرماتا میرا وفادار نہیں اپنی ساری عبادتیں لے لے تب وہاں پر محبت والے پہنچیں گے کاری تاریف رضا پہنچیں گے وہاں پر پیش کریں گے یہ حسنہ ان قریبین سے محبت کرتے تھے غوثی آزم سے محبت کرتے تھے اویس کبنی سے محبت کرتے تھے ان کی نمازیں تو کم اللہ 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 نماز کی سزا تو ملے گی نماز کی سزا تو ملے گی میں نے کل ہی پڑھا تھا کہ اگر کوئی چاہے نماز کی بینا پر روزے کی بینا پر زکاة کی بینا پر حج کی بینا پر میں جنت چلا جاؤں گا تو حدیث اسے منا کرتی ہے میرے دوستوں کتابوں میں جانی ہے اگر وفادار مصطفیہ ہے چکی المردان میں مر جائے جنتی ہے اور اگر غدار مصطفیہ ہے کعبے کی چھنٹ پر مر جائے جنت کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 زندہ واہ غدار مصطفیہ ہے تو کعبے کی چھنٹ پر مر جائے جنتی ہے جنتش کی بینا پر ملے گی ناکے عمل کی بنا پر استکر اللہ ربی من كل زنبی واتو غلے لا الہی لاللہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی